عید الازحہ کے افسر پر قربانی سے سمبندت جاری کی اسلامیک سینٹر نے گائیڈ لائن اسلامیک سینٹر گت ورشوں سے ویبھن افسروں پر عبادت، نماز، روزہ، زکاة، حج، قربانی سے سمبندت سماج کی آسانی کے لیے گائیڈ لائن جاری کرتا رہا ہے اسی سلسلے میں کچھ دن کے بعد عید الازحہ بکرید آنے والی ہے، اس کی ایک اہم عبادت قربانی ہے۔ کورونا وائرس کوویڈ انیس کے فیلاو اور سواستہ ویبھاگ کی پابندیوں کی وجہ سے موجودہ حالات میں مسلمانوں کی طرف سے قربانی کے بارے میں ویبھن سوالات کیے جا رہے ہیں۔ عزحہ کا یہ تہوار آ رہا ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے سرکاری جو گائیڈ لائن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھتے ہوئے اسلامیک سینٹر نے عید الازحہ سے متعلق اور قربانی سے متعلق گائیڈ لائن جاری کی ہے جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ یہ قربانی ایک تہوار اور ایک پرمپرہ ہی نہیں بلکہ یہ ایک فریضہ ہے اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کا حکم ہے اس کو عبادت سمجھ کر کیا جائے اپنی جتنی وسعت ہو طاقت ہو اس طاقت کے بقدر جن لوگوں پر قربانی فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ دل کھول کر قربانی کریں قربانی کرنے میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قربانی جس جگہ کی جائے اس جگہ کو صاف رکھا جائے اس محلے کو صاف رکھا جائے آس پاس کے جگہوں کو صاف رکھنا یہ بھی ذمہ داری ہے قربانی کے وقت کی جو فوٹوز ہوتی ہیں ویڈیوز ہوتے ہیں اس کو بنا کر لوگ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہیں یہ بالکل مناسب نہیں ہے یہ غیر محذب اور غیر اسلامی طریقہ ہے دوسری چیز قربانی کا بدل کوئی نہیں ہے ان دنوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سوائے قربانی کے کوئی عمل اللہ کے نزدیک محبوب نہیں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا بدل صدقہ اور خیرات ہے صدقہ اور خیرات اس کا بدل نہیں تیسری چیز قربانی میں اس بات کا خیال لکھنا چاہیے جو لوگ صاحب حیثیت ہیں استطاعت رکھتے ہیں قربانی کرتے ہیں تو قربانی میں دکھاوا نہ کریں فضول خرچی نہ کریں اور اپنے آس پڑوس کی ضرور فکر کریں کہ اول وقت قربانی کے فوراں بعد ان کو گوشت مہیا کرا دے تاکہ ان کے گھر میں بھی گوشت پک سکے جو بڑی امید سے لوگ رہتے ہیں یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جن کے گھروں میں قربانی ہو رہی ہے بہت سارے یتیم غریب مسکین بچے ایسے ہیں جو گوشت کھانے کو ترستے ہیں پورے سال اور وہ امید لگاتے ہیں کہ آج یہ عید الازحا کا موقع آیا ہے شاید ہمارے گھر کے چولے بھی آج جلیں اور ہم بھی گوشت کھائیں تو اس کی فکر ہر قربانی کرنے والا شخص اس کی ذمہ داری اٹھائے کہ وہ حق جو ان کا ہے وہ ان کو پہنچایا جائے کیونکہ قربانی کے تین حصے کرنا ضروری ہیں ایک غریبوں کے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے ایک گھر کے لیے اگر سارا گوشت بھی گھر میں رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ حق تلفی ہوگی ان غریبوں اور مسکینوں کے ساتھ اس لئے اس کی رعایت کی جائے چوتھی جو چیزیں بہت اہم ہیں وہ یہ کہ جب قربانی کے دن چل رہے ہیں ان دنوں میں خاص طور سے تکبیر تحمید اور خاص طور سے تسبیح اس کا احتمام کریں اور یہ دن وہ ہیں جو بہت اللہ کے ہاں متبرک ہیں عید کا کہلاتا ہے اس کے بڑا ثواب ہے ایک سال پچھلے ایک سال اگلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس کا بھی احتمام کریں سبھی لوگ اور سرکاری گائیڈ لائن کے المطابق ہم عید کو منائیں کرونا کا زمانہ ابھی ختم نہیں ہوا ہے احتیاط کا پہلو اپنائیں جو وبا کے دنوں میں احتیاط ہوتی ہیں ان ساری احتیاطوں کا خاص طور سے خیال لکھیں تاکہ یہ ہماری عید اس طرح گزرے جس میں ہم وبا کو پھیلانے والے نہ بنیں اسلام کو رسوہ کرانے والے نہ بنیں اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق ہم خوشیاں منائیں جس طرح خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا ہے اس لئے ہم نے یہ اسلامیک سنٹر کی گائیڈ لائن جاری کی ہے اس سے مطالق ہم نے کچھ نمبرات بھی جاری کی ہیں تاکہ ان نمبروں پر آپ قربانی سے مطالق مسائل بھی پوچھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہو عید کی نماز سے مطالق کوئی مسئلہ ہو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اس کو آپ ہمارے ان نمبروں پر جو نمبر ہم نے دیئے ہیں ان نمبروں کا خاص طور پر اس کا لحاظ رکھیں اس لئے یہ ہیلپ لائن بھی جاری کی گئی ہے موسیقی